سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہونائلہ پر تین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اچانک اضافے نے شہروں کو احتجاج ان اعلامتی پھانسیہ لینے پر مذبور کر دیا ٹرانسپورٹرز کے کانوں کو ہاتھ لگا کر مافیاں ڈیسٹڈی نیوز ریپورٹر آکٹر واجر حسین چننر کی ریپورٹ کے مطابق پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے احتجاج کرتے ہوئے علامتی پھانسیہ لیں صدرگرز ٹرانسپورٹر رمضان جانا وٹو کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کا پہیاں چلانا نہ ممکن ہو گیا ہے ٹرانسپورٹ بند کرنے کی پھانسیہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں علامتی پھانسیہ لینے والے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے ویسے شیعہ خردنوز کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا حکومت نے غریب عوام کا کچھ او بار نکال دیا ہے دو وقت کی روٹی کھانی مسکل ہو گئی ہے حکومت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کرے اس موقع پر ٹرانسپورٹر نے حکومت کے خلاف شدید نانبازے بکے ہیں مان رہم جو یہ حکومت نے پیٹرول ڈیزل بامپ گرایا ہے بہاری زلہ کے تمام ڈرائیور فانسیوں لینے پر مجبور ہو گئے ہیں ہر بندے نے اپنے گلے میں رسہ ڈال کر فانسییں لینے پر مجبور ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی فانسییں دیں گے جو یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم بند کیا جائے یہ تو مانگائی کے نام پر مارچ کرتے تھے یہ تھا وہ تھا انہوں نے یہ 140 والا پیٹرول 300 کر دیا ہے یہ فیل فور واپس لیا جائے نہیں تو ہم احتجاج کا دہرہ وسیع کریں